رہتے ہیں ایک ہی بانڈری کے اندر لیکن اس میں میں بلوچ ہوں اگر کوئی پنجابی ہے کوئی سندھی ہے کوئی پشتونے میں بلوچ ہوں وہ تو ہے اپنے تشخص سے کیونکہ اس وقت پاکستان وجود میں نہیں آیا تو ہم بلوچ تھے تو اس پہ ہم دنائے کر ہی نہیں سکتے ہیں لیکن جو بلوچ سامی ہم نے دیکھا کچھ الہدگی پسند کی جو تحریکیں بھی وہاں پہ چل رہی ہیں اور کیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک چوتھی تحریک وہاں پہ چل رہی ہے بلوچستان میں ایسی نفرت کیوں پائی جا رہی ہے کیا اس میں کچھ غیر ملکی ہاتھ ہے جو وہاں لوگوں کو برین کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جی میں آپ کو عرض کروں نا ابھی جو معاملات بالکل ٹھنڈے ہو رہے تھے ٹھیک رستے پہ جا رہے تھے پریزیڈنٹ آسوری زردار یہاں سے چلا گیا وہ بھی ایک سندھ کا رہنے والا سندھی ہے لیکن نسلم بلوچ ہے وہ ادھر چلا گیا لوگوں سے بات چیت کی ملا جھلا سب کو ایک اعتماد تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا یہ جب جا کے ادھر سے پریزیڈنٹ واپس آ گیا اور یہ واقعہ رونما ہوا اس واقعے کے پیچھے کیا چیزیں ہیں کیا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری اس کو دھونا ابھی جس طرح ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی کہ کچکوڑ علی نے مجھے ابھی پتا چلا کہ ادھر آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے اس کا ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے لیکن ایف آئی آر میں یہ کرنا چاہیے پہلے ان کے ورسہ سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کس کو نامنیٹ کرتے ہیں باقی سارے وٹنس گواہ ہیں ان کے اگر ان کے فیملی کے لوگ جس کو نامنیٹ کرتے ہیں بجائے کمیٹی بنانے کے بجائے کے پچاس لاکھ روپے کا سنائے کے انعام رکھا گیا ہے ان چیزوں کو رکھنے کے لیے ان کے فیملی سے پوچھیں جو یہ آپ کا مدعی کون ہے آپ کس کو مدعی سمجھتے ہیں اس کے مطابق اور اس فیملی کے کہنے پہ اصولی طور پر آئینی اور قانونی بات کریں زیادہ بہتر ایڈوکیٹ کو بتا ہوگا ان کے کہنے پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اور اس کے بعد جتنے لوگ ہیں وٹنس ہیں جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں جس کا بول دیتے ہیں ان کو سامنے لائے جائے تفتیش کی جائے کیونکہ اگر انٹرنل لوگوں پہ بات کی جاتی ہے کہ وہ لوگ اس میں انوال ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بروچ قوم کے خلاف سازش تو ہے ہی ہے لیکن پاکستان کے خلاف بھی یہ سازش ہے اس کو دیکھا جائے کیونکہ اس سے بدنامی پھیلتی ہے ایک بندے کی ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے یا ایک بندے کی اناکی وجہ سے اتنا بڑا پرابلم کیریٹ ہوتا ہے پورا پاکستان کا وجود دعوی پر لگتا ہے لوگ عجیب عجیب قسم کے نعرے لگا دیتے ہیں ایک چیلنج ہوتی ہے اس کے بجائے اس چیز کو دیکھا جائے کون ہے غلط اس کیمپ میں کون ہے غلط باہر کے لوگ ہیں کون ہے غلط لیتی جائے کہ اس کا فیملی کو پہلے پوچھا جائے کہ آپ کا مدعی کون ہے آپ ٹھیک ہے آپ نے بلکل بہت اہم بات کی کہ فیملی کو پوچھا جائے مدعی کون ہے لیکن یہاں پھر پھر ہم بات کریں کہ سیاستانوں کے حوالے سے پیش کر دی گئیں کہ وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے جو رائلٹی ہے جو دیگر وہاں پہ ریسورسز ہیں موجود ہیں اس پہ صوبے کے عوام کا حق ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سفارشات پیش کی گئی ہیں پارلمنٹ ان کو جل سے جل منظور کرے گی اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے سیونٹی تھری کے کنسٹیوشن میں جو پرونشل ایٹانومی کی گارنٹی دی گئی تھی اس کو فیل فور نافذ کیا جائے ایک اس کمیٹی کے سفارشات کو عمل عملی جامع پہنے جائے دو اس سے پہلے ایک پارلمنی کمیٹی بنی تھی جس کے جی ایو آئی کی طرف سے میں بھی ممبر تھا اس کی سفارشات بھی یہ تھی اور میری جماعت جی ایو آئی کی طرف سے اس میں چار وہ تھی کہ دفاع عموری کرنسی کرنسی کے مواصلات جو ہیں یہ مرکز کے پاس رہے ہیں باقی تمام حقوق جو ہیں وہ صوبوں کو دیا جائے گیس ریالٹی جو ہے وہ انصاف کے ساتھ تمام صوبوں کو دیا جائے این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ اس کا حال ہے اس میں کیا جائے فیڈل جو ہماری سنویسز ہے اس میں بلوشتان کے ساتھ جو پچھلے ساٹھ سال سے زیادتی ہوئی ہے اس کا عزالہ کیا جائے یہ حال ہے بلوشتان کے لوگ وہ یہ بہتان لوگ ہیں ہمیں اپنی زمین پیاری ہے ہمیں اپنا صوبہ پیارا ہے ہمیں اپنا ملک پیارا ہے کوئی اس پر ہو رہا ہے لیکن لوگ وہاں پہ استعمال کن کے ہاتھوں میں ہو رہے ہیں وہاں پہ مختلف غیر ملکی ایجنسیز کے انوارمنٹ کی تابعی میں ہیں بی ایل ای بھی ہے وہاں پہ جہاں مقصلہ پروائید کیا جاتا ہے وہاں پہ اس طرح کی انسر جنسی دیکھئے کچھ حقائق تو ہیں کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمیں تو ہمارے سامنے تو آج تک بی ایل ای کا کوئی بندہ نہیں آئے اب والا والا ہم یہ ایک منگڑھت کانی ہے یا کوئی ہے بھی وہ مسکر آ رہے ہیں دان بکٹی صاحب آپ کافی مسکر آئے ہیں کہ بی ایل ای کا کوئی وجود نہیں ہے آپ کو کچھ ایسی اطلاعات ہیں رپورٹ آئی ہیں کہ دس ہزار کے قریب لوگ بی ایل ای میں موجود ہیں ان کو اسلحہ پروائیٹ کیا گیا ہے پاکستان کی جو نیبرنگ کانٹریز ہیں جیسے اگوانستان ہے وہاں پہ انڈین کانسلٹ کھل گئے ہیں وہاں سے ٹرین کر کے بلوچستان میں بھیجا جاتا ہے دیکھیں جی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا نیٹ ٹائم دے میں نے کہاں بھیجا جاتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے ہم وہاں سے جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا وجہ ہوا تھا ہم تین بندے تھے میرے قرآن کا درکان مجھے شورت کا میں بیر بھی رہا تھا اس کو انہوں نے جہاں عرص رکھا ہے مطلب سلامباد میں ہے اس سے رکھا ہے پہلے تو چیز کیوں میں رکھا ہے سمجھ میں نہیں ہے کہ مجھے وہاں پہ جائے گیا مطلبہ کون سے رکھا ہے آپ کو کون لے کے گیا تھا وہاں پہ حکومت نے لے کے گیا تھا حکومت نے لے کے گیرے میں وہاں سے جو گھتے ہیں میں زلدہ کونسل کا چیر میں رہا تھا حکومت نے مطلبہ کچھ اثر تھے لوگ آئے مجھے پتہ نہیں کہ اس کیسے وہاں سٹا کر ایک میرے تک جیوٹک میں رکھا گیا پھر چار پانچ میرے تک جیوٹک میں رکھا گیا مجھے ملتا ہاں مجھے ملتا ہاں سٹا وانجاب رنجر رکھا کے رکھا گیا کیا تجربہ ہو رہا تھا لیکن اس سے پہرے جب وہاں تھے ہم لوگ Cruz Millo munظم یعنی سب کا قتل کا سارتش بنایا جیسا جس کی تجازت جو ہے نام تو جو اس سرے پر اس نام دیکھو جیسے حسین حاصل ہمیں کہا جی آپ لوگ خیر ہوگا یا آپ لوگ فیر ہوگا اب چاہب جا رہے نام جا رہا ہے کہ طب الیک قطل ہے لیکش مقبل ایک وہ خود قتل کرتے ہیں مانتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے ہماری حکومت کہتے ہیں کہ ہم نامروم افراد ہیں تو وہ مان رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے پھر آپ کے پروسید ملک میں دنیا کے بڑی طاقت ہیں اس میں روک چھپا روک چھپا روک چھپا رہا ہے ان کی مرضی ہے انڈیا اس میں پورا شامل ہے اس کے جتنے بھی ایزرڈگے وہ افکانستان میں وہ کام کر رہے ہیں پھر بادر میں جو انجینئر چینہ کے قتل ہوتے ہیں یہ کھلی چیزیں ہیں لیکن یہ ہے ابھی میں افسر کر رہا ہوں جب تک آپ وسائل کو انصاف کے طور پر تقسیم نہیں کریں گے میں نے کہا رہا ہے وہ چارچ گرس جگہ سے کل رہا ہے وہاں زچا بچا سنٹر تک نہیں ہے ابھی میں یہ کر رہا ہوں دو میسٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں وزیراعظم صاحب سے بھی یہ سوال کرتا ہوں وزیراعظم صاحب کی پورے ڈسٹرک میں دو پیسے کا کام وہاں ہو رہا ہے مشارف صاحب نے اربعہ روپے کے اعلان کیا تھے صرف وہاں مرگیاں تک سنگھنے لوگوں میں ایک منٹ مجھے صرف اپنے عوان کے لئے کچھ بھی نہیں کیا آپ ایڈمیٹ کر رہے ہیں میں نے بلوچ صاحب سے بھی بات کیا تھا میں نے باقی لوگوں میں نے ریٹر لکھے اسم بلوچ صاحب کو دیا کہ آپ جتنے ایم پی ہیں آپ کے جتنے منسٹر ہیں آپ کے ہم جتنے جہاں آئیمین ہیں یا سینٹر ہیں پارٹی کے علاوہ آپ رشتان میں آئے سب کو بلائیں آپ دیکھیں ہمیں کہاں سے حق نہیں مل رہے ہیں کیا ہمارے سردیتی ہو رہا ہے ہم مشتر کا جو تولہ جائیں گے آرمی چیز سے ملنا ہے صدر سے ملنا ہے پنجاب سے ملنا ہے بلکل بریک آگیا ہے بلکل مزید بات کہیں گے امدان بکی صاحب نے بہت سے اہم پائنٹس اٹھائے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کے حال کے لیے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں اور ایک بہت اہم بات انہوں نے کی کہ سیاستدانوں کو ملتر اس میں مشتقہ طور پر کوشش کرنی ہوگی اسے وہ پائنٹ پر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک پروگرم میں ایک بر پھر آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں پروگرم میں گفتگو ہو رہی ہے بلوچستان کے مسئلے کے بارے میں اور جو پارلمٹ نے اپنی صفارشات پیش کی ہیں یہ کب تک ان پر امپلیمنٹیشن ہوگی اور سیاستدان کس قسم کی فہم و فراست کا مظاہرہ کریں گے جو خصوصاً بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اپنے بلوچی عوام اور جو وہاں پر مختلف قبائل موجود ہیں پوائنٹس اٹھائے تھے یہ کمیٹیاں پہلے کتنے بیٹھے ہیں مشاہد سینٹ کا بیٹھا ہے وہ آپ کا وسیم سجاد صاحب کا تاون کا بیٹھا ہے جب تک کسی میں سنجیدگی نہ ہو میں وہ عرض کر رہا تھا میں نے اسلام صاحب سے کہا ہے کہ ہم آ کر بیٹھیں جتنے امینے ہیں جتنے سینٹ ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب مل بیٹھیں اس مسئلے کے حل کے لئے مشترکات کس سے بات کرنا ہے وزیراعظم سے کرنا ہے ہم مشترکات جائیں گے یہ جو ہمارے مسائل ہیں آپ میرے پہنے کر پہ اگر وہ کہیں کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے تمہیں مطمئن کریں اگر مطمئن نہیں کریں گے ہم سارے مشترکات طور پر ریزیند دیں گے جتنا بھی ہمارے منسٹر ہوں زیری صاحب نے تو مانگ لئے تھے اگر ہم مخلص ہیں اس میں تو سب سے پہلے رجی صاحب نے اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں دیا ہم ریزیند دیں کہ جناب ہمارے وہ حقوق نہیں مل رہے یہ پہاڑ پر گیا بندوق اٹھائے گریب کو مارا یہ حق مانگنے کا طریقہ نہیں ہے یہ حق مانگنے کا طریقہ نہیں ہے بندوق سے مسئلہ کا حل بندوق سے نہیں ہے ابھی دیرہ وقت بتائیں کتنے لوگوں پر زبا کیا گیا ہے ایک خانسیسی کا حاوت بھی ہے کہ گولی اگر بندوق سے نکل جائے اور اگر اس کو راستے میں روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ واپس نہیں آتی تو انہوں نے یہی جیسے ذکر کیا کہ پہاڑوں پر چڑھنے سے یا بندوق چلانے سے مسئلہ کا حل نہیں ہوگا ٹیبل پر بیٹھے کچھ جرگہ گرینڈ جرگہ تشکیل لیا جائے جس میں لوگ بات کریں اور مسئلہ کا حل نکالیں آپ کو کیا لگتا ہے بحثیت پارلمنٹیرین آپ اس طرح کے انیشیٹیو لے سکتے ہیں جی میں بکٹی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ یہ جو ہے پہاڑوں پر چڑھیں اس طرح کی کام کریں لوگوں کے احتجاج کی طریقے ہیں یہاں آپ شہر میں بیٹھے ہیں کوئی جلسہ جلوس کرتے ہیں خطاب کرتے ہیں پمفلیٹ تقسیم کرتے ہیں اخبار میں اسٹیڈمنٹ دیتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں اس طرح تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں اور جہاں تک بکٹی صاحب نے کہا کہ ہم سب کو مل کے یہ باتیں آگے جانی چاہئے ہیں سارا جو پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے بلوچستان کے مسائل ان کے سامنے بلوچستان کے بیروزگاری بلوچستان کے بیتعلیمی بلوچستان کی پسماندگی بلوچستان پر یہ چوتھا فوجی اپریشن ہے یہ سب ساری چیزیں جو ہے ان کی ریکارڈ میں ہیں اور بہت خوبی جانتے ہیں کہ بلوچستان کو کیوں ترقی نہیں دے رہے ایک منصوبے کے تحت تحت بلوچستان کو ترقی نہیں دی جاری ہے اور آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان میں جو ہے انڈیا جی انڈیا سے اور اگوانستان سے مختلف جو ہے اس طرح کا ایک کیس جو بڑا پی ایل ڈی میں جو ہے وہ ریپورٹڈ کیس ہے آپ کا پاکستان کا جو پی ایل ڈی ہے اس میں ریپورٹڈ کیس ہے سردارہ تاولہ میر غنس بیزنجو نواب مری اور دوسرے جو نیپ کے لیڈرز تھے ایک آپ اگر تاریخ کا مطالق کرے حیدر آباد سازش کیس بٹھو کے وقت میں بناتا پھر آکے زیولک نے کہا کہ یہ خیص غلط بنا ہے یہ دیکھو بلوچستان پر اس طرح کے الزامات شروع سے لگتے آ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ اس طرح کی کوئی کمیٹی کوئی جرگت تشکیل دے دے یہ جو ہے بلوچستان کے ساتھ بہت مزاک ہو چکا ہے سب سے پہلے جو ہے نواب نورس خان جب اپنے حقوق کے لیے پہاڑوں کا رخ کیا تو ان کو جو ہے قرآن لے جا کے پہاڑوں سے اتارا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے جو بھی مطالباتیں وہ عل کریں گے لیکن ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ساتھ آدمی کو حیدر آباد سک کر کے مختلف جیلوں میں پانسی دے کر لاشیں پہنچائیں گئی اور اس کے ساتھ اب پہلے جو ہے حکومت لاش پہنچاتی تھی اب جو ہے لاشیں مسخ کر کے جو ہے ہمیں ان لاشوں کا دیدار کرنے نہیں چھوٹی ہے اور غلام آمد کی جو ہے آپ مثال لے لیں ان کے جو ہے فیس پہ فیر کیا گیا تھا ان کے ساتھیوں کے اور نواب بکٹی کو جو ہے جلا کر اس پہ تالہ لگا کہ کسی لیگل ہیرز کو جو ہے اس کے جنازے نماز جنازے میں شامل نہیں کیا یہ کل کا واقعہ میں بتاؤں آپ کو ورڈ لوپ میں جو ہے یہ ایف سی والے جا کر کسی چروائے کو پکڑا ہے اور اس نے اپنے اس بیچارے کے جو عورتیں ہیں ان کی زیورات اور دو لاکھ روپے جو ہے وہ ایک ٹی ویل کے لیے جمع کیا تھا ان کو اٹھا کر یہ لے گئے تو یہ اس طرح کی حرکت ہوگا آپ یہ ہمارے زندوں کے ساتھ عکومت کی جو ہے رویہ ہے اور مردوں کے ساتھ آپ رویہ دیکھیں اور آپ پھر کہیں کہ آکے ٹیبل پہ بیٹھے کس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے یہ سرکار دو منسٹر دیکھیں آپ اگر پارلمنٹ پہ موجود ہیں پھر آپ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے تو آپ پارلمنٹ کی سورینٹی پہ یقین نہیں رکھتے گورنر بلوچستان نے ایڈمنٹ کیا کہ یہ جو ہے کولی دیشتگردی ہے وزیرالہ نے کیا ہے یہ دو منسٹر بیٹھے یہ سرکار تو یہ اب کس کے ساتھ بات کریں سرکار کے علاوہ کوئی اور پس پردہ قوت ہے وہ یہ سب کچھ کرا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے بلوچستان کا مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کو شریف ایڈوکیٹ صاحب نے کہا اسمان ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ بلوچستان مسئلے کا حل حکومت اس میں سنجیدہ نہیں میں پھر یہی جانا چاہوں گے آپ دونوں فیڈرل منسٹر بھی ہیں آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں اور پہلے دن جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ نے اسطیفے مانگ لیے تھے اپنی جو تمام جو آپ کے عراقین ہیں اس وقت موجود ہیں آپ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے صدر آصف علی زرداری صاحب سے اس ملاقات میں آپ کو کیا یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں اور اس کے بعد اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ پیش رفت ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں جی پریزیڈنٹ صاحب نے تو یقین دہانی کرا دی کہ اس مسئلے کو حل کریں گے جو بھی اس میں مجرم پائے گئے ملزم پائے گئے ان کو نہیں چھوڑیں گے ان کو ہر طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب اپنے حد تک بالکل صحیح ہے لیکن سب سے پہلے میں یہی بات کروں گا کہ جو ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے یا کوئی کرنا چاہتا ہے ان کے فیملی سے نام لے لے جو ہے اس میں اس میں اگر کوئی حکومت کا بندہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے کوئی راہ کا آجانٹ ہے کوئی موساد کا آجانٹ ہے جو بھی ہے اس کا فیملی سے پوچھ کے اس کے مرضی پہ ایف آئی آر کی جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے پھر کہیں جا کے یہ معاملات پھر باتچیت کے لیے چل سکتی ہے میں اس وقت گورنمنٹ میں ہوں لیکن یہ ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں خود میرا دل رو رہا ہے کہ میں جا کے اپنے لوگوں سے اپنے قوم والوں سے اپنے پولیٹیکل لوگوں سے کس انداز میں بات کروں پبلک سے کیا کہوں میں میں کیا کر کے آیا ہوں میں کیا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت ہر بلوچ کا دل دیکھیں تین آدمی کا یہ قتل نہیں تھا تین کے بجائے تین لاکھ یا تیس لاکھ لوگوں کے دل میں نفرتیں بھری گئیں یہ کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہم سے طاقتوارے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ادھر بلوستان میں را انوالو ہے فلانا انوالو ہے آج تک وزیر داخل کوئی بریفنگ دیا ہے انڈیا والے تھوڑی بہت ادھر سے کچھ نہیں ہوتا ہے ادھر وہ اتنے چینلوم پہ میڈیا میں ہر جگہ پہ ہر فورم پہ